اسلام علیکم ارے بھائی یہ کیا ہے سہین یہ آپ جب لینے جاتے ہیں تو کتنے منع لگتے ہیں مجھے دس پندر منع لگے تھے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید اس وقت میں ہوں رچمنٹ کے اریا میں اور یہاں میرے دوست کا گھر ہے یہاں کا ایک بڑا خطرناک قسم کا جو قانون ہے وہ ہے ٹریسپاسنگ کا اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن آج میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کو اس ریاست کے اندر ویسے تو پورے امریکہ میں مختلف مختلف ریاستوں کے مختلف قوانین ہیں لیکن اس ریاست کے اندر کتنے حقوق دیئے ہیں خود کو محفوظ کرنے کے اور اس میں دوسرے بندے کو کتنا محدود کیا گیا ہے کہ آپ کسی کی پروپرٹی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے اگر ہو سکتے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ تو اس وقت جب میں واک کر رہا ہوں یہ روڈ ہے یہ پبلک مطلب یہاں سے گزرتی ہے آنا جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو گھر میرے پیچھے یہ واک کرنے والی جو پٹی ہے اس کے علاوہ اگر میں انٹر ہوتا ہوں ان کے اس ریم پہ تو وہ مجھے شوٹ کر سکتا ہے اور یہاں ہتھیار جو ملتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں کپڑے کے دکان پہ جوتوں کے دکان پہ جوتے لے آتے ہیں کپڑے لے آتے ہیں یا پھر ایسے سمجھیں کہ کسی پان کے کھوکے پہ چلے گئے پان لے آئے تو یہاں اس طرح کا قانون ہے کہ آپ کسی بھی اس لے کے دکان پہ چلے جائیں صرف کارڈ دکھائیں آپ کو اسلحہ دے دے گا کوئی پوچھ گاچ نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے کیا ہے ایک سوشل سیکیورٹی ہوتا ہے وہ ہے اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ تو اس کی اپنی پروپرٹی ہے دوست کی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کسی کی پروپرٹی پہ کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں بھی آپ یہ دیکھ لو کہ میں اس پہ واک کرنا چاہوں تو میں واک کر سکتا ہوں لیکن میں ان کی پروپرٹی میں نہیں جا سکتا ادھر یہ اس کا حصہ ہے تو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ابھی اندر جاتے ہیں اور میں آپ کو پھر پہلے دکھاتا ہوں اسلحہ اور یہ صرف اور صرف لوگوں کی معلومات کے لیے ہیں کوئی اس کو آپ یہ سمجھیں کہ پبلک اویرنیس کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی اور پرپرپس نہیں ہے اس ویڈیو کا تو خاصا اچھا موسم ہے تھنڈ بہت بڑھ گئی ہے آسمان پر آپ بادل دیکھیں کیسے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت سردی جو ہے سمجھیں کہ ابھی کنٹرول میں تھوڑی کچھ دنوں کے بعد بہت زیادہ بڑھے گی یہ آفتہ میمن صاحب ہیں سائن کو ہم نے بڑی شکست دی ہے لوڈوں میں والیکم السلام سر چلیں آپ ادھر بول کے جا رہے ہو اگر آپ کو شکست دی تو اگر آپ نے شکست نہیں مانی تو اگر ہم نہیں ہم مانیں گے اگر آپ نے ہار گئے آج تو پھر کیا کریں گے ہمیں گروہ مانیں گے تو اچھا چلیں اچھا لیکن میں اگر فرض کرو میرا پاؤں یا میں اس کے حد میں آتا ہوں تو دیکھیں ان کو آپ جیسے ہو سکتا ہے کرتے نہیں کرتے ان کا این ہے آپ کو نہیں کہنا اس سے اس لیبیٹ کافت نہیں کرنا اچھا کسی کے پاس مطلب مجھے نہیں کرنا نہیں یہ پرائیویسی میں شامل جاتی ہے کوئی شوٹ بھی کر سکتا ہے کر سکتا ہے مطلب وہ دیکھیں آناتھرائز آپ کے لائیں گے اچھا گاڑی جیسے میں گاڑی پار کر رہا ہوں اور میں پرائیر ایم پہ چلا گیا تو یہ بھی بلکل آپ کو پیبل ہے آپ اچھا کوئی شوٹ بھول ہے بھئی آپ کو بس اس کا کوئی جو ریپلائی نہیں ہوگا رہا ہے نہیں میں ریورس کر کے بیک کر کے جیسے کھڑی کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے سے گھر یہاں پہ ریورس کا تو جیوزی لوگ نہیں کرتے چاہے آگے سے آپ کو یوٹن کرنا ہے آگے سے جائیں گے ریورس نہیں اچھا کیونکہ آپ دوسری کے پرائیٹ میں ان نہیں ہو سکے اچھا کئی اور سے گھوم کیا آگے گھوم سے جائے جیسے جو ہے آپ کا این پوائنٹ جو ہے نا وہاں پہ بڑا سکی کنا ہوا اچھا وہیں سے آپ کو یوٹن لینا ہوتا ہے اچھا 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 کبھی 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 کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک سر اچھا چلتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں سعید کے پاس جو اپنے گھر کے اندر اس نے اسلاح رکھا ہے وہ کس طرح سے خریدتے ہیں وہ بھی دیکھاتا ہوں کہ یہاں اسلاح خریدنے کا بھی ایک مطلب آسان سا پروسیجر ہے اور پھر میں بہت ساری اور باتیں جو آپ سے شیئر کروں گا یہ دیکھیں سیکیورٹی سسٹم کتنا بڑا ادھر لگا ہوا ہے گھر کے پاس اسلاح ملک آسان سلام علیکم آرہ بھائی یہ کیا ہے ساہی یہ سیلس ڈیفرنٹ پلے رکھی ہے گھر میں یہ آلاو ہے یہ اس کو کہتے ہیں آر 15 یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو اچھا اور گاڑی میں رکھے پوری ٹیکسز میں کھاں پہ بھی جا سکتے ہیں یہاں کا کانون ہے ہاں یہاں کانون ہے اور اس کو اس کو یادید اسلاح ہے تو میرے خانل میں ممنوع بہت رہے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں کہ اس میں برس نہیں ہے ون بائی ون ہے آٹومیٹک ہے تو لیکن اگر برس والی بچائی ہے تو اس کے لئے پرمیشن میں رہنی پڑتی ہے تو یہ ہینڈ گن جو ریپیٹر ہے وہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہو تو گاڑی میں کہیں جا سکتے ہو تو گاڑی میں برکھ سکتے ہو مصلاب گاڑی کے اندر بھی رکھ سکتے ہو گھر میں بھی رکھ سکتے ہو ہاں گھر میں بھی رکھ سکتے ہو اور ضرورت پڑھنے پر استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کا دروازہ توڑ کے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ہے وہ گھر میں ہے اگر یہ نہیں کہ آپ کو اندیش آئے گے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو میری فیملی کو تو آپ اس کو دروازہ توڑ کے یا یہاں سے آپ کے ریم پہ بھی آئے تو آپ کر سکتے ہو نہیں اسے نہیں کر سکتے کہ آپ کے یہاں کوئی بائی پاس کر رہا ہے یہاں نہیں اگر آپ کے گاڑی کے جہاں کھڑی ہوتی ہے اس تک آجائے ایسے آپ نہیں کر سکتے ہو تو اس کے پاس ہتھیار ہے نہیں یہ تھوڑ دیکھنا پڑے گا اگر گھر میں اندر آجاتا مجھے دیکھیں کوئی دیکھیں یہاں سے کھڑا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کیونکہ یہاں سے باس کھڑ ہو اس کے پاس گھر کروں آپ سے بات کرتا ہوں سائی سے کیونکہ سائید میجھے دیٹیل میں بات کروں ہوگی یہاں لیکن سائید یہ کیا سسٹم پہ جو آپ نے لگایا ہے سائید جب بھی رات کو سو جاؤ تو اس پہ ڈو آکشن ہیں یہ جب میں ہمارے اجورے کو ایسا کرے گا، یا ست کرنے اگر آپ درواد کا مانکہ ہوگا ہے یا کٹی کٹی کٹے گا، کوئی دروازے کٹ، پلے گا تو مستàng چاہیے گا را ہے کہ یہ لیکن مانت لگا۔ اور یہاں آپ کے دروازے پر کوئی لاغی گل نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کیا، یہاں ڈرائیٹ ہے تو میں نے نمبر کا مارے نمبر پر، اگر وہ کو ملکہ نہیں سکتے لیا ہوں، پولیس پر کو کٹی کٹے گا۔ مجھے پاکستان دو میں نے چھتی کے لئے پچھے الارم میرا بجیا تھا تو انہوں نے کال کیا تو میں پاکستان میں نے نمبر نہیں لگا رہا تھا تو شیرف تھا پولیس والا اس نے رنگ بل بجائے رنگ بل مجھے وہاں ہی فون پر پاکستان میں بیٹھا والا کرا جی وہاں پہ رنگ بل بجی میں نے رنگ بل جو دیکھا ٹی وی میں دروازہ شیرف کھڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ الارم جو ہے وہ آہ ہو گیا تو اس وجہ سے انہوں نے کال کیا ہے تو everything is okay تو بہت کال کیا چیز اور اور چیزں میں خرید میں خود گیا میں نے کہا کہا جز صورت کی ہے تو یہ سیکوٹ پولیس ٹی لیٹھوں کام ہے تو آپ یہ سکیٹ پولیس ٹی ہے یہاں پہ جتنا بھی جو بھی آپ پہ لیٹھ سکتے ہو آپ پہ لے سکتے ہو یا آہ ایک مل امیارا پچھے اور دوسرا سپورٹس کی لیے تو میرا باز بھی یہ رکھے ہیں من گھر میں اپنے سلوٹ پھرنت یہ جو اسلحہ ہے یہ خریدنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے لیا جاتا ہے یہاں یہ جو بھی یہ جو بھی آپ یہاں پہ جو چیزاں خریدنا چاہو نا تو اس کا یہاں پہ امریکہ میں یہ ہے کہ جو آپ کا آئی ڈی ہے جسے ڈرائیور لیسن کرتے ہیں اس کو جو ہے آپ جو بھی گن شاپ ہیں اس پہ تلے جاؤ ان کو آئی ڈی دو اپنی وہ کریڈر آپ کارن کریں گے ویگر ہم سارا چیک کریں گے اس کے بعد آپ کو جو بھی گن چاہو لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی یہ کیا ہے وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں لے رہے ہو نہیں وہ پرپس ہو سکتا کہ پوچھیں بھی لیکن وہ میرے خیال میں وہ نہیں پوچھتے میرے سب نہیں پوچھا تھا لیکن ان کو پتا ہے کہ جو گن لیتا ہے وہ اپنے شوک کی سپورٹس کی وجہ سب لیتا ہے اور سیلف ڈیفرنس کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے تو کیا اتنا ایزی ہے یہاں گن لینا دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سیولین کے پاس اسلاح ہیں وہ امریک ہے اور یہاں واقعات بھی ہوتے ہیں بڑے ہیں یہ واقعات کافی ہوئے ہیں کیونکہ جو سائکو لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو بھی دیتے ہیں یہ اسلاحوں کو دیتے نہیں ہے ابھی پہلے تو سب کو دیتے تھے ابھی بے گراؤنڈ اس کا چیک ہوتا ہے میڈکل ہسٹری چیک ہوتی ہے اس کے بعد اس کو فوج ہوئے ہیں تو کتنے بور تک کی یہ اسلاح لے سکتا ہے مطلب جتنا آپ لینا چاہو لے سکتا ہے اسپورٹس کے لیے جتنا جو لینا چاہو لے سکتا ہے اور ان کا فرس کیسے ان کو آپ ٹرائے کرتے ہیں یہ میں ہنڈڈ گن کلب ہے اسے کافی اوٹرینج ہے انڈور ہے اوٹسائی ہے آپ ان کے ایڈمیشن لو اور اس کے پاس 90 ڈالرز اس کے قوارٹرلی ہوتی ہے 30 ڈالرز مانک کے ساتھ پہ ان کے اپنی رینج ہوتی ہے نشانے سیٹ کرتے ہیں وہاں جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ پسٹل کا لگ ہے ایریا ہوگی اور پرائی فیل کے لگ ہوگی وہاں جا کے آپ جو ہے وہ نشانہ لگاؤ اور اسپورٹ کرو جو بھی کرو اور ان کی مطلب یہ پاکستان میں بہت مہنگا ہے نیا اے آر فیفٹین ہے پاکستان میں میں خیال میں بارہ لاکھ کا ہوگا یہ ایک اچھا یہ میڈن یوے سے جو ہے اور یہاں پہ میں میں نے لیا تھا فورٹین ہندڈ آرز میں یہ کتنے بند ہیں فورٹین ہندہ یہ ابھی تو چودہ سوڈالر اور ٹیکسز وغیرہ سب ملا گیا یہ سارے ملا گیا اور یہ پسٹل میں نہیں لیتا یہ پسٹل میں نے لیا تھا فائی ہندڈ میں اور یہ وہاں کتنے میں یہ وہاں پہ بھی یہ روگر ہے یہ وہاں پہ بہت مہنگا ہوگا تو یہ لوڈ رکھتے ہیں گیا میں گھر میں رکھتا ہوں اسے لیکن وہ لاکھ ہوتا ہے اور یہ لاکھ ہے اس کا ریڈ ہوگا تو یہ نہیں کہ ڈینجر یہ وائٹ یہ پیس کی سائن ہے بھراو آئے ہیں یہ بھراو آئے لیکن لوڈڈ نہیں ہے لیکن میگزین لوڈڈ ہے یہ میں لوڈڈڈ رکھتا ہوں اور اس کو لاکھ رکھتا ہوں اس کی گولیاں اگر کیسے لینے کا طریقہ جاؤ جو 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 اس پہ جاؤ اور مرزی جو بلٹس لینا چاہو لے کے تو آپ کا یہ جیسے گھر ہے تو کہاں آپ کی باؤنڈری ہے جس پہ بے کیارڈ میری پوری باؤنڈری ہے فرنٹ پیارڈ بھی باؤنڈری ہے کو یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنس سیلوڈیفرنس کے لئے جب آپ کے گھر میں کوئی گس کے آئے آپ کو بے کیارڈ کو یہ ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے کوئی چلانگ مار کے یہاں پہ آتا ہے آپ کو شک ہے کہ بھئی اس کے پاس گن ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو گھر میں گھر میں جو ہے اگر فرض کرو کوئی اندر چلا آتا ہے نا آپ کے پاس تو آپ اس کو یہاں پہ اچھا یہ جیسے باؤنڈری ہے ادھر سے کوئی جھانک لے یا اندر اسے کوئی فرض نہیں پڑتا نہیں جھانک لے ایسے ہوتا نہیں ہے اور کیا ہوتا ہے پولیس کیا کہتے ہیں کہ بندے کی ڈیڈ بڈی یا بندہ جو ہے اندر ہونا چاہیے آپ کے یہ ہے ڈیپینڈ ہر اسٹیٹ کا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتا ہے آپ سو رہے ہو کہ وہ یہاں پک پتہ صخر کے لاؤں ہے کہ بندے نے اندر آ گیا ہیں تو پھر آپ یہاں پہ لا ہے تو آپ اس کو شوٹ کرو تو کئی وہاں پکا سیلپ ڈیفنس منادی نا آپ کو پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہاں پہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی کسی یہ گھر میں ہم نہیں جاؤ سکتے کہیں کیوں جائے گا بندہ کو یہ назon designation کیوں جائے گا بندہ کوئی راپ کر کرنے کے لئے آئے گا جب وہ Risk کرے کرنے کے لئے آئے گا اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا تبھی لوگوں کو راب کرے گا تو اس لئے یہاں پہ جب لوگ اندر ہوتے ہیں گھروں میں تو فریج جو ہے نا وہ گھر کی بریکنگ یعنی کہ نا کے برابر ہوتی ہوگی لیکن نا کے برابر اچھا تو ان کو پتا ہے کہ گھر میں گھر میں گھسیں گے نا کی کیمرہ لگے ہوں گے سسٹم لگا ہوگا ان کے پاس اتھیار ہیں تو یہ ہر بندہ سیولین کے لئے ہے کہ آپ گن رکھ سکتے ہیں مطلب آپ گاڑی میں بھی لے کر رکھ سک گاڑی بھی آپ کا ایساس میں گھر گھری ہے اچھا اچھا ہمارے پاس ہمارے پاس سندھ میں جو ہے نا جو یا پاکستان کے اندر اسلاح لینے کا بھی ایک بڑا سخت کانون ہے ہوم ڈپارمنٹ سے آپ پرمیشن لو پھر گولیاں لینے جا رہے ہو تو وہاں بھی بڑا مسئل اس کے باوجود بھی واقعات ہوتے ہیں یہاں اتنا ایزی کرنے کی وجہ کیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو یہاں سے جو آنگ کانسٹیوشن ہے اس میں سیکنڈ امن میڈ ہے پاکستان میں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی گورنمنٹ کی کہ جو بندہ جس کے پاس اسلاح ہے جو یعنی کرمیل مائنڈ ہے اس کو اس لئے والا ہتھیار چاہیے نہیں وہ تو کہیں سے بھی جا کے جو ہے وہ لے لے گا وہ اپ جو ہے لائسنس پر پابل نہیں لگا نا کہ بھئی جو ہے وہ رگا وہ پہ پابل نہیں ہے تو آپ یہ کہ شہینر سیدس سے هتھا چھین رہے ہو اور جو کرمیل لوگ ہیں انہوں کے پاس تو ہتھیار ہے وہ اس کو تو لائسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے اب لائسنس ایزی کرتے ہو جو جو اپنی خارج پہ سیلڈیفنس کو کر سکےACE ada ہے اور کرمیل ملنے کی پاس ہتھیار ہے COME SO nog Nieto تو یہ جو اتنا ہے گن لاز کے خلاف مظاہر ہوئے کیا تو اس پر یہاں کی حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کی گن لاز کے جو ہے کوئی یہاں پہ جو لوگ کچھ اس کے پازیٹب میں ہیں کوئی اگنسٹ بھی ہے تو یہ چیزیں ان کی جو ہے وہ پولیٹیکس پہ چلتی رہتی ہیں یہ آپ جب لینے جاتے ہیں تو کتنے منٹ لگتے ہیں مجھے دس پندر منٹ لگے تھے دس پندر منٹ انہوں نے میں نے ان کو کاٹ دیا آئی ڈی تھی انہوں نے ریکرڈ چیک کر کے اور یہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے گاڑی میں بھی رکھ سکتے ہو گھر میں بھی رکھ سکتے ہو مطلب کور کر کے لے جا سکتے ہو یہ ٹیکساس کا یہ کانون ہے ٹیکساس میں بھی ہے میسیسپی میں بھی ہے لیوزینا میں بھی ہے میرے تھری ڈیفرن سٹور میں براف جو بزنس ہے تو موسیلی میں رات کو چاہ چاہ رات کو ڈرائیو کرنی پڑتی ہے تو تکیریو میرے جو ہے گاڑی میں پڑا رہتا ہے پولیس چیک نہیں کرتے پولیس آج تک تو روکا نہیں ہے اگر روکے گی بھی تو وہ جو ہے اگر پوچھے گی تو آپ کے پاس ہتھیار ہے ہاں ویپن ہے تو ہم اس کو اسے بتائیں گے ہاں ویپن ہے لیکن وہ گاڑی میں جو ہے میرا نمبر پول کرتے ہیں تو اس کو آج آتا ہے پہلے سے ہی کہ بھئی اس کے پاس جو ہے وہ ویپن ہے اچھا اور یہ لائسنس بغرہ نہیں کہ تو نے کیوں لیا نہیں نہیں لائسنس جو آپ ڈرائیون لیسن ہے وہی لائسن ہے ایک ہی مطلعہ لائسن سب کا لائسن ہے سب کا لائسن ہے بڑی بات ہے مطلعہ لائسن ہے پاکستان میں میرے پاس دو ہتھیار ہیں ٹھیک ہے ایک ہنڈ گن ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ ریپیٹر ہو رہی ہے تو میں بہار جب نکلتا ہوں پاکستان جاتا ہوں تو بہار جاتا ہوں تو اتنا بڑا بھوک ہے اتنا بڑا بھوک ہے اب بھوک کو سنبھالو یا گن کو سنبھالو میں وہ بھوک جو ہے کبھی بہار آدمی شہر میں جاتا ہے گاڑی میں تو نہیں رکھتے وہ بھوک سنبھالنے پڑتا ہے گن کو آپ سنبھالو پھر میگزین آپ سنبھالو تو وہاں پہ یعنی کہ ایک چیز جو الیڈی دنیا میں ایکزسٹ ہے چل رہا ہے سسٹم ان کو صرف ہم کاپی کر کے اس کو فالو نہیں کر سکتے بڑی مہربانی آپ نے یہ سارا دکھایا سمجھایا بھی ابھی میں باقی جو اپنے دوست ہیں ان کو جا کے باہر الگ ایکسپلین کرتا ہوں کچھا سرچ ہر سال امریکہ میں درجنوں ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں شاپنگ سینٹروں پر حملے ہوتے ہیں اسکول پر حملے ہوتے ہیں اس میں گن لے کے گھس جاتے ہیں جیسے کہ نیویارک سبوے میں واقع ہوا بچھلے سال اس طرح سے پھر میرے خالم بفلو میں ہوا جس طرح سے ہم گروسری لینے جاتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں اس طرح سے لوگ یہاں گن لینے چلے جاتے ہیں اور یہ تاثر ہے کہ امریکہ میں بڑا محفوظ ہے اور کرائم نہیں ہوتا کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں جو میڈیا ہے لوکل اس میں ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے اور چھینہ چپٹی ہوتی ہے جیسے ہمارے دوست کے سٹور سے ڈکے تھی ہوئی اس کو پانچ گولیاں مار دی لیکن وہ بچ گیا ابھی ہیسٹن میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص اکسلے کے ساتھ اندر گس رہا ہے ہوتل میں اور وہاں ریسٹوران میں کھانا کھانے والے لوگوں کو یہ ارگمال بنا کے ان سے چھینہ چپی کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ مڑا تو پیچھے جو گراک ایک بیٹھا ہوتا کھانے کے اس میں کسٹمر نے اپنی گن سے اس کو مار دیا تو یہ کیس نہیں بنتے لیکن لوزیانہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے والمارٹ میں تو وہاں جو والمارٹ کا ملازم ہے اس کو آریسٹ کیا گیا ہے تو یہ گن لوز بڑے یہاں خطرناک بھی ہیں اور لوگوں کو تحفظ کا احساس بھی دلاتے ہیں ہمارے ملک میں ڈبل سواری پہ پابندی سائن اسلحے کے لیے اتنے بڑے سخت قوانین اس کے باوجود واقعات ہوتے ہیں اور وہاں میڈیا میں بہت سارا رپورٹ ہو رہا ہے یہاں اتنے واقعات ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا تو امریکہ کے لیے جو ایک تاثر تھا میں ہمیشہ بتاتا ہوں مصبت چیز تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ اس کا ایسے سمجھو کہ سیڈ پارٹ بھی ہے اور اس سے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہو تو آپ کو آ کے لوٹیں گے سڑک پہ آپ کھڑے ہو تو کچھ ہو سکتا ہے واقعات ہوتے ہیں یہاں پتہ تک نہیں چلتا اس ویڈیو برانے کا مقصد یہ کہ یہ بھی تھا کہ جو ہمارے عام لوگ یہاں آتے ہیں اور گلتی سے کوئی کسی پرائیویٹ پرپرٹی میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑا اویر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں دیکھو اسلاہ کتنا ایزلی مل جاتا ہے لوگوں کو اور کس طرح سے پھر واقعات ہو جاتے ہیں تو امریکہ کے اچھی سائٹ اپنی جگہ پہ اور تھوڑے سے مسائل بھی ہیں جو مطلب نالج میں ہونے چاہیے تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں گھر دوستوں کے ساتھ اچھی سا ایک میٹنگ بھی ہو گئی اور ملاقات بھی تو مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں ٹیک کیا